اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئی ہوگی آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹک ٹاک ہوں فرسٹ او فال جی آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 زیادہ عیدالعظہ جو ہے بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو اپلوڈ کر رہی ہوں لیکن یہ میرا ویڈیو جو بنی ہوئی ہے یہ میری عید سے پہلے کی بنی ہوئی ہے جو کہ مجھے آج آپ لوگ ساتھ اپلوڈ کرنے کا ٹائم مل ہے شیئر کرنے کا تو یہاں پہ جی یہ عید سے ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے میری جو کہ میں نے آپ لوگ ساتھ لاسٹ ویلوڈ میں شیئر بھی کیا تھا کہ میرا جو نیکسٹ آنے والا ویلوڈ ہوگا بہت زیادہ موٹیویٹڈ ویلوڈ ہوگا آپ سب کو میں موٹیویٹ کر دوں گی اس ویلوڈ میں کہ میں نے کتنے زیادہ کام کیا اور شاید میری وجہ سے کسی اور کبھی اتنی زیادہ حمد ملے کہ وہ بھی اٹھ کے اپنے گھار کے سارے کام کا جو ہے وہ کر لے تو خیر جی یہاں پہ آج میں نے صبح صبح ہی واشنگ مشین لگا لی تھی صبح سات بجے کا ٹائم تھا اور میں نے صبح صبح ہی واشنگ مشین کا ہی بچے ابھی سارے سو رہے تھے لیکن جی تقریباً ساڑھے دس یارہ بجے تک میری واشنگ مشین جو ہے وہ بند ہو چکی تھی سارے کپڑے دھول گئے تھے تو جو ہی میں باہر جب کپڑے ڈالنے لگی تو موسم جانا اگدم سے خراب ہو گیا تھا عید سے پہلے والے ایک دن اور یہاں پہ ہلکی ہلکی جانا بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اسلام آباد میں تو پھر میں نے کوئی کپڑے کچھ ڈائننگ ٹیبل پہ اندر پھلائے کچھ میں نے اندروری گریلوں پہ پھلائے تو اس طرح سے کر کے میں نے منیج کیا تھا پھر تھوڑی دیر بعد تقریباً ایک دو بجے کے قریب دھوپ نکلی تھی تو میں نے کپڑے سائے جو باہر پھلا دیئے تھے اس کے بعد ہی میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور ساتھ مہینہ میں نے پھر کچن کھول لیا تھا آج سارا میں کچن کلین کروں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے اید سے پہلے یہ مست جو کام ہوتا ہے کچن کلیننگ کا بھی کام جوتا ہے وہ ہماری لازمی کام ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے اور یہ اید الازہ ہے اس کے بعد ککنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر کچن جب تک کلین نہ ہو تو پھر مزا نہیں آئے گا اید الازہ پورے طریقے سے منانے کا تو پھر میں نے ڈیسیشن لیا کہ جی میں جلدی سے اپنا کچن جو کلین کرتی ہوں جیسا کہ آپ سب کو نظر آ رہا ہوں گا سب سے پہلے جانا میں نے اپنے ریکس جو ہے اوپن کی ہیں یہ سارے کیبنٹ کے اوپر والے ہیں یہ سارے میں نے اوپن کی ان میں سے ساری چیزیں میں نے نکالی ہیں کتنا زیادہ میس جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ ہر کیبنٹ میں ڈیلی ہر کیبنٹ کو کھولنا پڑتا ہے ہر کیبنٹ کے اندر سے ہمیں چیزیں جو ہے وہ یوز کرنی ہوتی ہیں کبھی ہم جلدی میں بھاگم بھاگ میں لگے ہوتے ہیں چیزیں نکال کے ایسے ہی رکھتے ہیں واپس اور کبھی ہم لوگ زیٹ بھی کر کے ساتھ ساتھ رکھتے رہتے ہیں لیکن یہ میں نے رمضان والی عید پر کچن اپنا کلین کیا تھا اس کے بعد جو نہ میں ابھی تقریباً دھائی مہینے بعد جو نہ اپنا کچن کلین کر رہی ہوں جبکہ مجھے مہینے میں ایک دفعہ لازمی جو ہے اپنا کچن کلین کرنا چاہیے تھا بس جی گرمی بہت زیادہ تھی کام کاش بہت زیادہ تھے جو کہ آپ لوگ ساتھ ڈیلی اپ ڈیٹس جو ہے وہ میں شیئر کرتی رہی تھی تو اس وجہ سے جو ہے نہ کچن کی طرف جو ہے میں توجہ نہیں دے پا رہی تھی کہ پھر آج جو ہے نہ میں نے سارا جو ہے نہ ٹائم اپنے کچن کو دیا ہے اور کچن کلیننگ کا بھی کام جو ہے نہ میرا آلموس آلموس جو ہے نہ تقریباً دن کے دو تین بجے تک میرا کچن جو کلین تھا وہ فل جو ہے کلین جیسے کہتے ہیں نا فل لش پش جو ہے نہ وہ ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے اور اتنی اچھے مجھے وائپ سا آ رہی تھی جب میرا کچن کلین ہو گیا تھا ایک جو ہاؤس وائپ ہوتی ہے نا اس کے لئے اس کا کچن بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے اور جب اس کا اپنا کچن ہو ذاتی کچن ہو تو پھر تو وہ ہی اس کا دل اپنی مرضی سے اس میں چینگنگ کریں اپنی مرضی سے ہر چیز کو ہے سیٹی کریں اور اپنی مرضی سے ہر چیز کو جو ہے نہ مینج کر کے رکھے اور بہت زیادہ مزادت ہے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب اپنے کیچن کو کلین کرتی ہو یہاں پہ اس کے نیچے میں نے یہاں پہ شیٹ بچھائی ہوئی ہیں تاری شیٹ کو میںے سب سلسٹ کو نکال ساری کابنٹھالنے ستاک کیے آمدوشش کو میں نے ساتھ ساتھ کیا اور اس کے بعد جیے ساری چیزوں کو میں نے ساتھ ساتھ ساف کر کے جانا میں نے ان سب کو رکھا اچھا یہ جتنی چیزیں تھی نا میری یہ ساری ساف تھیں یہ اتنی زیادہ گندی نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ کو مطلب ڈیلی میں یوز ہوتی ہے تو پھر میں ان کو ساتھ ساتھ مہینہ ساف کرتی رہتی ہوں یہ ساری چیزیں مجھے اتنی زیادہ ہیڈک نہیں ہوا ان سب کو ساف کرنے کا یہ تھا کہ کیابنٹس جتنے بھی تھے اندر سے باہر سے ہر طرف سے جانا وہ ساف کرنے والے ہوئے تھے تو وہ سارے میں نے ساف کیے اس کے بعد یہ دیکھیں کیابنٹس کے باہر کا جو اشر تھا ڈیلی بیس پہ ان کو ہاتھ لگتے ہیں اور ہاتھ لگنے کے بعد جانا اور یہ میری یو بی شیٹ کا کچن ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی والے ہاتھ بھی ہونا ساف سترے دلے پانی والے بھی ہاتھ ہو تو وہ پانی کے بھی داگ اس پہ پڑ جاتے ہیں تو یہاں پہ جی پھر میں نے اس کے بعد سارے پہلے اندر سے ساری کیابنٹس کلین کی ہو گئی تھی اور دوسری سائیڈ اب میں نے سٹارٹ کر دی تھی یہاں پہ اور اس سائیڈ کی جانا ساری شیٹس میں نے نکال لیا اور آج کی اس ویڈیو میں جی آپ سب کو میں بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی آپ لوگ کو میری ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہے بہت زیادہ محنت سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے تقریباً دو دن لگے ہیں اس کو ایڈٹ کرنے میں اپلوڈ کرنے میں کافی زیادہ مجھے ٹائم لگا اور ساتھ ساتھ کام ہو رہا اور کچن کا وہ بھی سپیشلی تو اوپر سے ساتھ میں میں نے واشنگ میں شین بھی لگائی ہو تو شکین کریں کہ ویڈیو بنانا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن پھر بھی جانا میں نہیں مت کر کے میں نے سوچا کہ نہیں آج جی ساری ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ بناوں گی اپنے جو ویورز ہیں اپنے فینز ہیں ان کے ساتھ جانا اپنے ساری دن کی اپ ڈیٹ جو شیئر لازمی میں کروں گی کیونکہ میں نے آپ سب سے پرومیس کیا ہوا تھا کہ میں آپ لوگ کے لئے جو نیسٹ ویلوگ لے کیا ہوں گی بہت زیادہ موٹیویٹ ویلوگ ہوگا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میرا ویلوگ پسند آ رہا ہوگا اور اگر پسند آ رہا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے ون کے جانا جلدی سے کمپلیٹ ہو جائیں آپ لوگ مجھے بتائیے گا ایک پیارا سکمنٹ کر کے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہے اچھا جی خیر اس کے بعد سارے ریکس سائیڈ والے برتنوں والے سارے کلین ہو گئے تھے میں نے سارے سپائسیز وغیرہ کی بوتلے وغیرہ بھی دھو دھلا کے ساری ساف کر لی تھی سپائسیز والی جو بوتلے تھی ان کو مجھے دھونے کی ضرورت پڑی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی ڈیلی بیس پہ یوز ہوتی ہے اچھا جی خیر اس کے بعد جو میں نے کام شروع کر دیا تھا وہ سارا تھا یہ میری جو گھر کی جتنی میری ڈیکوریشن کے آئیٹمز تھے رہا ان سب کی میں نے پیکنگ کا کام جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دیا تھا یہاں پہ اور یہاں پہ پیکنگ میں کیوں کر رہی ہوں یہ میں انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ گھر کی پیکنگ جو وہ میں نے کیوں سٹارٹ کی ہے گھر کی ایک ایک چیز کو میں نے ساتھ میں پیک کرنا شروع کی ہے اور یہاں پہ جتنے میرے فلاورز اور ویسز وغیرہ تھے نا ان سب کو بھی میں نے ڈیموو کر لیا تھا تمام جو دیواریں تھیں ان کو میں نے کلین اپ کر لیا تھا اور بہت سارے بہائنڈ آس سینز بھی جو ہے نا کام ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو کیمرے میں نہیں دکھا سک رہی کیونکہ میرا کام جو ہے نا آج کل بہت زیادہ ہے اوپر سے اید آئی گی ہے اور اید کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں بچوں کے ساتھ اور قربانی بھی ہے ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے ہم لوگوں نے اید والے دن تو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر ساتھ میں گھر کے اتنے کام کاج کھلے ہوں اور یہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلدی شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے گھر کی پیکنگ جو ہے وہ کیوں سٹارٹ کر دی ہے تو آپ لوگوں نے گیس کر کے مجھے لازمی بتانا ہے کمنٹ میں کہ میں نے جو ہے نا گھر کی پیکنگ کیوں سٹارٹ کی میں نے ساری چیزیں جو ہے نا ریپ کیوں کی ہیں اچھا جی یہاں پہ ایک تو میں نے گھر کی ساری کلیننگ وزیرا بھی سٹارٹ کی ہوئی تھی اوپر سے جی دوسرا مجھے گھر کے بھی ساری پیکنگ وزیرا بھی کرنی ہے چیزیں اپنی ساری جو ہے وہ سنبھالنی ہے اور تیسرا جی اید بھی ہے اور اوپر سے اید بھی ایدیں قربوں ہیں اس پہ اید پہ پتا ہے آپ کو کام جو ہے وہ کتنے زیادہ ہوتنے ہیں تو میرے لیے جو نا آج کال جو نا بہت زیادہ ٹف جو ہے نا میری روٹین چل رہی گیا اور اس کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ لوگ کے لیے ویلوگز گرہ بھی بنا رہی ہوں تو جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا جائے گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ سارے سارے ویلوگز جو ہے جتنے بھی جو جو ویڈیوز بنی ہوں گی وہ ساری میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ ساری اپ ڈیٹس جو ہے وہ آپ اپنے ویورز کو دیتی رہوں گی تو اچھا جی یہاں پہ میں نے اس کے بعد جی میں اندر ٹی وی لانچ میں آگئی تھی کچن وغیرہ سارا میں کلین کر کے بند کر رہی تھی ٹی وی لانچ میں میں آئی تو ٹی وی لانچ میں جتنے میرے علماریوں میں برطن وغیرہ پڑے ہوئے تھے جو میرے جہیز کے برطن تھے جو میرے دوسرے تیسرے جتنے میں نے خود جو ہے بنائے ہوئے ساتھ ساتھ برطن اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساری میں نے کلین کی علماریاں صاف کی ساری چیزیں جو ہے نا میں نے ری آرینج کی اور جس طرح جس طرح مجھے سمجھ لگ رہی تھی نا میں اس طرح اس طرح اپنی ساری جو ہے نا چیزوں کو سیٹ کر رہی تھی یہاں پہ ساتھ ساتھ میں اور پھر اس کے بعد جتنے میں نے وہ سارے ڈیکوریشن آئٹم جتنے میں نے نکالے تھے ان سب کو میں نے ریپ کیا سب اخباروں میں ریپ کیا اور اوپر سے میں نے جو ٹیپ ہوتی ہے وہ میں نے ان کو لگا دی تاکہ ان پہ مٹیو کرانا پڑے اور ان کو میں کسی کوٹن گرم ڈال کے کسی کبٹ کے اندر جہنا وہ میں ان کو رکھ دوں گی اور گھر کی ایک ایک چیز جو ہے جب عورت بناتی ہے نا تو اس عورت کو ہی پتا ہوتا کہ میں نے یہ چیز جہنا کس طرح سے بنائی ہے اور اس کو میں نے کس طرح سے سمبھالنا ہے کس طرح سے میں نے اپنی ہر چیز کو جہنا جس عورت نے بنائی ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ میں نے جہنا ایک ایک چیز جہنا یہ چیزیں دوبارہ بنانی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں اب اگر آپ کی ایک چیز بن گئی ہے تو اس چیز کو اسی عورت نے سمبھالنا ہوتا ہے اگر آپ تو سمجھدان ہیں تو آپ جہنا اس چیز کو سم حال لیں گی ضرور اور اگر آپ جانا بلکھڑ سی ہیں تو پھر آپ مشکل ہے کہ آپ جانا اپنے گھر کی چیزوں کو سمال لیں اور پھر آپ کی چیزیں جانا ایسے ویسٹ بھی جاتی ہیں اور آپ کا پیسے کا نقصان جا وہ ایک الگ نقصان ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کی چیزوں سے بہت زیادہ پیار کیا کریں آپ کو اگر اپنے گھر کی چیزوں سے پیار ہوگا تو یقین کریں کہ میں آپ لوگوں کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ اپنے گھر کو جنت بنا لیں گی اور انشاءاللہ جی میری پوری کوشش ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میں ایک پرفیکٹ ہاؤس وائف ہوں پرفیکٹ ایک مدر ہوں میں یہ بلکل بھی نہیں کہتی مجھ میں بھی بہت ساری کمیاں خامیاں ہوں گی لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایمپروف کرنے کے لیے کوشش جو ہے وہ ضرور کر سکتی ہے تو میری بھی آج کے ویلوگ میں جی یہی کوشش تھی کہ میں آپ لوگ کو آج کے اپنے پروڈکٹیو ڈے کی جہنا ساری اپ ڈیٹ جو ہے وہ دون تاکہ میری وجہ سے شاید کسی کو کوئی ہیلپ مل سکے اور میری وجہ سے جو ہے کوئی میری طرح جو ہے موٹیویٹ ہو کے کوئی کام کاج کر لے اپنے گھر کے جو ہے نکھار سکے اچھا جی یہاں پہ میں آپ کرتی ہوں اپنے ویلوگ کو اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میرے آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگل پسند آیا